بسم اللہ الرحمن الرحیم فائنلی اوفیشلی طور پر اسائنمنٹ کا جو شیڈول ہے آنٹم دورتہ اس کا وہ جاری کر دیا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس کس پرگرام کی لاشٹ ڈیٹ کونسی ہے اسائنمنٹ اپلوڈ کرنے کی چلتے ہیں آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کی جانب ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے ویڈیو اچھلے گئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور ساتھ دیئے گئے لیکن پہ بھی کلک کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو فور اطر پر مل جائے تو جس نے آج بات کر لیتے ہیں آنٹم دوہزر تیس کے اسائنمنٹ کے شیڈول کے بارے میں پہلے کچھ دنوں میں علامہ اقبال اپنجسٹی نے ابھی تک کوئی اوفیشلی طور پر اسائنمنٹ شیڈول جاری نہیں کیا تھا تو سوشل میڈیا پاروار سب گروپ میں علامہ اقبال اپنجسٹی کے ایک فیک نیوز جاری ہو رہی تھی ایک فیک شیڈول جاری ہوا تھا وہ فیک تھا بالکل یہ جو اسائنمنٹ اب شیڈول آیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹس میں بھی فرق ہے اور اسائنمنٹ شیڈول آنٹم دوہزر تائیس سمسٹر ہے ٹھیک ہے اب پہلے پہلے بات کرتے ہیں بی ایڈ ایڈی پروگرام ٹھیک ہے ان کی جو فرسٹ اسائنمنٹ ہے اپلوڈ یہ تمام جو اسائنمنٹ ہوتے ہیں بی اے کے بی کم کے بعد جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان تمام پروگرام کی اسائنمنٹ ہمیشہ سے ایل ایم ایس کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہے باقی جتنی کلاسز ہوتی ہیں میٹرک ایف اے آئیکم بی اے بی کم کی جو اسائنمنٹ ہوتی ہیں ان کو شیڈز پر لکھ کر ٹیوٹر سہبان کو بازریہ ڈاگ یا بائی ہینڈ جمع کروائی جاتی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بی اے ڈ ایڈی پروگرام ہے اس کی فرسٹ اسائنمنٹ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے پندرہ دو دو ہزار چوبیس اس کے بعد آپ سائیکنڈ اسائنمنٹ کی ڈیٹ دے سکتے ہیں پندرہ تین مطلب پندرہ مارچ دو ہزار چوبیس اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام ہے بی ایس بی بی اے پروگرام ٹھیک ہے اس کی جو فرسٹ اسائنمنٹ ایل ایم ایس پر اپلوڈ کرنے کی تاریخ ہے وہ ہے ایک تین یکم مارچ دو ہزار چوبیس اس کے بعد اس کی جو سیکنڈ اسائنمنٹ ہے اپلوڈ کرنے کی وہ ہے یکم ایپریل ایک چار دو ہزار چوبیس تک آپ لوگ اپنی سیکنڈ اسائنمنٹ ٹائپ کر کے ایل ایم ایس کے اوپر اپلوڈ کریں گے اس کے بعد باریت یہ ہے ماسٹر پروگرام کی پی جی ڈی پروگرام ایم ایم میڈ ایم ایس سی یہ تمام پروگرام جو ہوتے ہیں ماسٹر میں آتے ہیں اور اس کی جو فاسٹ اسائنمنٹ اپلوڈ کرنے کی لاس ڈیٹا ہے وہ ہے ایک تین مطلب یکم مارچ دوہزار چوبیس اس کی جو سائیکنڈ اسائنمنٹ ہوتی ہے اپلوڈ کرنے کی وہ ہے ایک چار مطلب یکم اپریل دوہزار چوبیس یہ افیشلی طور پر لامک بلوپنیٹ نے اب اسائنمنٹ کا شیڈول جاری کیا ہے پہلے بارا جو شیڈول تھا وہ فیک تھا تو اس شیڈول کے مطابق تمام سٹوڈنٹ اپنی اسائنمنٹ تیار کریں اور وقت پر اپنے لوگ اپنی اسائنمنٹ اپلوڈ کریں اگر آپ لوگوں کو اسائنمنٹ بنائی چاہیے تو اب ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یونیک اسائنمنٹ ہمارے پاس الحمدللہ آویلیبل ہوتی ہے ہم سے رابطہ کر کے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگی ہوگی کسی بات کی سمجھ نہیں آرہی کیونکہ آپ کو کوئیسٹن ہے کوئی تو آپ نیچے کمن باکس میں آئیے انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے چلو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ